اسلام علیکم ہیلو اور ہیلو ایوان ویلکم بیک بیدہ نیو ویڈیو آج پیسے ہم آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ آج کے ہماری ویڈیو کی انکلائنٹ بینج کے اوپر تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انکلائنٹ جو چاستا ہے اپر چیز جو ماری ہوتی ہے پیکٹوریل مثل وہ ٹرین نہیں ہو پاتا وہ اچھے سی جسا راؤنڈ شیپ آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی ایسی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ ہم اگنور کرتے ہیں ان کو تو اس کے اندر میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک سٹرپ کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی غلطی کو اگنور کرنا ہے اور کس طرح سے ہر سیٹ کو پرفارم کرنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے جی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے راٹ کلور کا بٹن ہوگا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پرس کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی میں اپنی پیچر میں کوئی بھی نیو ویڈیو پر کرن گا تو اس کا نیوٹس کیشن آپ کو اسی تائم میرے جائے گا جو ہمارے اس کے اندر پہلی غلطی آتی ہے وہ آتی ہے سٹ اپ اور پوستر کی اس کے لئے ہمیں ایک انکلائنٹ بانچ کی ضرورت کریں گے ہمیں اپنی پوزیشن کے اوپر اسے اچھے سے خٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے ایک 45 ڈگری کے اوپر ہے اس پوزیشن رہے گے اور ایک بار ہم اس کے اوپر پلیس کر دیں گے ریک کے اوپر اور ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آتی ہے پوستر کی ہمارا پوستر اس کے اندر کس طرح سے رہے گا یہ دیکھیں ہمارے جو دونوں کا ہوا ہم نے فلور کے اوپر اچھے سے پلیس کر دیا اور ہمارے ریٹریٹس شولڈر کریں گے یعنی کہ یہ ہوگا کہ ہم پیچھے کو آگے کیوں لیفٹ کریں گے اور ہمارے شولڈر اس طرح پیچھے کے اور جائیں گے یہ دیکھ اس طرح موگ کر کس طرح پیچھے کے اور پیچھے کے لیفٹ ہوگی ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارا کو ٹائٹ لے گا یہ دیکھیں اس طرح سے پوزیشن ہم نے ہم نے پلا دیا اور یہ ہمارا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس طرح ٹچ کر دیں گے اور یہ چیز کا دیا رکھنا ہے کہ ہمارے جو اسکندر بہار آگے وہ ہمارے فور ایڈ کے اوپر ہونے چاہیے جب ہم اس ایکسیس کے پر فارم کرنے لگیں گے اور دوسری غلطی اس کے اندر آتی ہے گریپنگ کی وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اسکندر ہمارے جو گریپ رہے گے ہم آپ کو بتاتا ہمارے کیا گریپ اس کے اندر رہنی چاہیے ہمارے جو اس کے اندر گریپ رہے گئے وہ ہم نے اپنے شوڑڈر سے تھوڑی سی باہر کے اور گریپ رکھنیا اگر آپ اپنے گریپ کو زیادہ باہر کر دیں گے اس سے زیادہ باہر سے پکننیں گے ہمارے اگر لوڈ ہو گا وہ سارے شوڑڈر کے ہی پڑا آ جائے گا اسی طرح ہمارے یہ کہ اس کے اندر گریپ رہے گی وہ ہم ایک ناریس سے گریپ رہے گے گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری اس کے اندر گریپ ہوا شولڈر سے تھوڑی سی بائر ہے اور ایک نارمل گریپ ہے دوسری نمبر پر آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جس کے اندر گریپ رہ گئے ہمارے تھملیس گریپ کا یوز نہیں کرنا ہمیں گریپ ہم نے بنا لیا کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تھملیس گریپ کا یوز کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے یہ گریپ رکھتے ہیں کیونکہ جب اگر آپ اسے اوپر کر رکھیں گے ہمارے اس طرح ہمارے سلپ ہو سکتی ہے بار تو آپ کو بہت ہی ہی انجری ہو سکتی ہے آپ کے اوپر بار گرے گی بیٹھ گرہ لگا ہو گا تو انجری ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے ہمیں ساپنی تھملی گریپ کا یوز کرنا ہے یہ بار ہمارے اس کے اندر گریپ رہے گی اس طرح سے ہمیں اسے اوپر کو لیفٹ کریں گے اور یہ اپنے چسٹ کے اوڑھ لائیں گے اور اسے اسی کے اوپر ہی لیفٹ کریں گے ہمارے جو تیسری غلطی آتی ہے وہ پاک آف بار اور رینج آف موشن کی غلطی آتی ہے پاک آف بار مطلب کہ آپ نے بار کو کس لائن کے اندر چلا آنا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے اچھے سے پوسٹ ہے اور پرزیشن بنا لیں گے اور بار کو اوپر کو لیفٹ کریں گے یہ دیکھیں تو ہم اپنے بار کو بالکل اپنی اپر چسٹ کو اوپر چلائیں گے یہ ٹرائول کریں گے دری اور اسی کے اوپر ہی لیفٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سٹیچ ہوگی ہماری چسٹ اور اسی کے اوپر ہم نے لیفٹ کیا پورے تنڈرول بے میں اور ایک اور چیز کا ہم نے اس کے میں رینج آف موشن یعنی کہ ہمارے جو ہماری رینج آف موشن ہوں وہ ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنی ہے تالے تو میں آپ کو پاہتا اور بار کا بتاتا ہوں کیونکہ ہماری اپر چسٹ کی گیم لگ رہی ہے اسی لئے ہم نے ناز زیادہ نیچے کی اور بار پر چلانا ہم نے دے اپر چسٹ کے اوپر اور نہ ہی زیادہ اوپر کے ہمارا جو مسئلہ ہم اس کے اندر تارگٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا پکٹوریل مسئلہ ہے اپر چسٹ ہے تو ہم نے اسی کے اوپر ہی بار کو سٹیچ کرنا ہے اور اسی کے اوپر ہی لیفٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمارے جو رینج آف موشن ہے وہ میں بتاؤں گا وہ کس طرح سے ہمیں کتنی نیچے تک لانا ہے اور کتنی اوپر کے ریک سٹینڈ کرنا اپنا بازو یہ دیکھیں پہل ہم نے باہر سری ریک کیا یہ دیکھیں اپر چسٹ کو لے کر آئے یہ سٹیچ ہوگی ہماری چسٹ اور اوپر کے اوپر کے لیفٹ کرنا ہے ایک چیز کا دیا رکھنا ہے اپنے ایلو کو فل اس طرح لاک نہیں کر دینا اگر آپ اس طرح سے لاک کر دیں گے ویڈ زیادہ ہوگا تو آپ کے جو سارا اس کا لوڈ ہوگا تو آپ کے جوائنٹس کے پر آجے جائے اور ٹرائس اپ کے پر آجے جائے اس لئے آپ نے اپنے ایلو کو ہلکا سا بینڈ ریکنا ہے تاکہ لوڈ آپ کے پر چسٹ کو پر بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں سٹیچ ہوگی اور اسی کے اوپر ہی سکویز کیا یہ سٹیچ اور یہ سکویز سٹیچ یہ دیکھیں جو اس کے اندر چوتھی گلتی آتی ہے وہ آتی ہے کنٹریکشن کی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بنچ کے اوپر سوکے جی ڈال لیتے ہیں یا سی کے جی زیادہ سے زیادہ بے ڈال لیتے ہیں جس کے ساتھ بس وہ ایک آدھا ریپ لگا لیتے ہیں ان کا بولت ہے کہ بس ہم نے کسی بھی طرح اوپر کے اور باہر کو لفٹ کرنا ہے ایک ریپ لیشن لگایا اور رکھ دیا تو ہم نے سمجھتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا یہ آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں اس کے اندر یہ جو ہوتی ہے باڈی بیلدنگ اور وہ پاور لیتے ہوتے ہیں یہ ایک ہی ریپ لگا لیا اور ہاں زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا لیا لیکن ہماری جو بیم ایس کے اندر باڈی بیلدنگ کے یہ مسل مائن کنیکشن کی ساری گیم ہے ہم نے ہر ایک ریپ لیشن کو اپنے مسل مائن کے ساتھ کنیک کر کے اور زیادہ سے زیادہ ریپ لیشن پر فارم کرنے جب ہم اپنے زیادہ سے زیادہ ریپ لیشن پر فارم کریں گے تو ہمارا جو مسل ہوگا وہ اتنی بار زیادہ سٹیسنگ میں آئے گا اور وہ زیادہ بیلد اپ ہوگا سٹنگ کے اندر آئے گا اسی لئے آپ کو اس کے اندر ویڈ وہ ہی سلیٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ پاتھ دس بارہ سے پندرہ ریپ لیشن پر فارم کر سکیں تو سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو آج کی ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اگر تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لائک اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار دو کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن فلس کر دیں اسی ہوگا جب بھی میں اپنی فیچر میں کوئی بھی نئے ویڈیو اپلیڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا شانس پارواشی